بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ اور انہوں نے پاکستان اور ازاد کشمیر میں بھی کافی ٹائم گزارا ہے اس وقت لنڈن میں ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں لوگ کی جناب میرا مطلب ارشاد ملک صاحب ہے ارشاد ملک صاحب بلکم ٹو ماشاو تینکیو سب آپ نے کافی سٹرگل کی ہے اور جیسے میں نے تاریخ شورٹ انٹرڈکشن میں کہا ہے کہ آپ کا تاریخ کشمیر بھی بازی کشمیر سے ہے وہاں بھی اپنے زندگی کا حصہ گزارا پاکستان میں بھی گزارا اور سوکوال ازاد کشمیر میں بھی گزارا آپ کافی عرصے سے یہاں پر موجود ہیں اور جمع کشمیر کے مسائل اور ساؤک سیشن کے مسائل کو بڑے قریب سی دیکھتے ہیں آپ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ احالی میں کشمیر سے واپس آئے ہیں جی پانچ سورتحال کو جیسے آپ نے دیکھا جیسے آپ نے سنا آپ ضرب کیا اس کو اگر پتا دیں تاکہ جو ہمارے سننے والے ہیں کوئی پتہ چلتے ہیں کہ وہاں کے عقائق کیا ہیں فلور is yours سر سورتحال تو وہی ہے کوئی اچھی بھی نہیں ہے لیکن اتنی بھی نہیں ہے کہ جتنا یہاں پہ لوگ کہتے ہیں ایک سیاسی سورتحال ہے کہ لوگ ابھی زیادہ باتیں نہیں کرتے ہیں خاموش ہیں اور وہ جلسہ جلوس اب نہیں کرتے لوگ اور سب سے بڑی اچھی بات جو میں نے یہ دیکھی جس سے تھوڑا دل بھی کچھ ہوتا ہے کہ جو کلنگز ہو رہی تھیں بہت مطلب آج بھی اکا دکا ہوتی ہیں لیکن ان میں بہت کمی آگئی ہے کہ اسپیشلی پچھلے ایک دو سال سے دو اڑھائی سال سے کہ ہم سنتے تھے کہ روزہ نہ مہینے میں بیس پچیس تیس لوگ مارے جاتے تھے یا جوان یا خوجی یا سپاہی یا پولیس کسی بھی نام پہ لیکن اب ایسا نہ ہونے کے برامے یہ یہ ایک چیز ہے اور دوسری بات یہ کہ پشمیر کے لوگ ابھی جو میں نے ایک پوزٹیو چینج دیتی ہے کہ جو ان کے ذہن میں ایک سب کے میں نہیں تھی لیکن کچھ مجبور تھے وہ تو ایک طب کا جو تھا ایک element جو تھا جن کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے اور ایک چیز ان کے ذہن میں یہ آئی ہے کہ ابھی پاکستان کے حوالے سے وہ نئے استعمال کر رہا ہے اور پھر وہ جو توقع تھی پہلے ہنڈل پرسنٹ تھی پھر پہنے دس سال کے بعد پچاس پرسنٹ ہو گئی پچھلے سال میں گیا تو کم سے کم بیس پرسنٹ لوگ صرف یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پاکستان ہمارا کچھ دبان ہے ہمارے لئے کچھ میں کچھ کر رہا ہے لیکن آپ مجھے نہیں لگتا کہ دو پرسنٹ سے بھی کم لوگ ایسا سوچتے ہیں نائنٹی ایٹ پرسنٹ بھی پھر سنٹ ہے کہ ان کو بیالائے جا رہا ہے بلکہ ایک میں آپ کو ڈاکٹ ساہت کو بتا دوں بات ایک پروفیسر ریٹائر ہے جہاں ماتسلامی سے ان کا تعلق تھا پچھلے سال دن میری ان کے ساتھ ملاقاتی ان کی ابھی عمر چید ہے ان کو یاد نہیں تھا میں انہیں پچھلے سال ملا تھا پچھلے سال وہ کچھ ہی کر رہے تھے لیکن اب اس بار اس کی یہ بات ایک سال میں یہ چینج آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھن جی ہمیں استعمال کیا گیا اور 65 میں ان کا اپنا مسئلہ تھا it is his 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 sentence کوئیو کھان کو اپوشن نے ٹانگ کیا ہوا تھا تو اس نے attention ڈائیورشن کرنے کے لیے attention ہٹانے کے لیے اس نے کشمیر پہ لوگ بیج دیا اور ہمارے لوگوں کو مروا دیا رجوری میں اور پنچ میں تو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے وہ کشمیری میں اس نے ایک معاورہ کہا کہ اپنی روٹی پکانے کے لیے انہوں نے ہمارے دربروں کو تنور میں تبدیل کیا ہے یہ ایک سیاسی ایک چینج جو میں نے دیکھا شاہد ملک صاحب ایک بات بتائیں کہ پچھلے سال بھی آپ گئے تھے اب ایک سال بعد دوبارہ گئے تو کیا کوئی دلی دیکھتے ہیں آپ الہات میں یا لوگوں کی سوچ میں کیونکہ یہاں میں تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پھر یہ بھی بتائیں کہ ہمارے رائٹس کی سیچویشن کیا ہے لوگوں کو جو thinking ہے وہ کیا ہے دیکھیں جو میں کی جو ہے political change کی اس سال میں نے دیکھا کہ لوگ اتاولے ہیں desperate ہیں کہ کب الیکشن ہو وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان یہاں پر الیکشن کر آئے اور ہماری جو گورنمنٹ ہے elected گورنمنٹ آ جائے اور اس میں مجھے یہ سمجمینے آتا ہے کہ انڈیا کیوں ڈیلے کر رہا ہے بلکہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی گورنمنٹ آزادی کا مسئلہ آزادی کی بات تو میں نے اس سال کسی سے نہیں سکتے بلکل نہیں وہ اب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو گورنر رول ہے حالانکہ ان کو خوشی بھی اس بات کی ہے کہ corruption میں کافی کمی آگئی ہے جو political corruption ہو رہا تھا political party جو کشمیری لوکل تھی لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہاں پر elections کا موقع ملنا چاہیے اور یہاں پر ظاہر سی بات ہے national club PTP یا Congress ہے یا BJP جو بھی ہے وہ کہتے ہیں اس کو آ کر ہمیں یہ representation ہونی چاہیے ہماری civilian لوگ جو ہیں وہ حکومت ان کے ہاتھ میں ہو جاتے ہیں تو باقی despite of the fact پشتے پشتے وہ پشتہ بھی رہے ہیں کہ ہم نے حرجتان فرنس کے کہنے پہ حرطہ لحم کرتے رہے ہیں sorry بائیکار کرتے رہے ہیں elections کا اس سے یہ نتیجہ سامنے آ گیا کہ نہ اہل لوگ کیونکہ جگہ تو پوری ہو جاتی ہے کسی کے لئے wait نہیں کرتی کہ اچھے پڑھے لکھے لوگ پیچھے رہے ہیں اور ہمیں یہ تقریب ہے کہ مطلب نہ اہل لوگ سامنے آ گئے تو اب کی بار وہ یہ سوچتے ہیں کہ election جو ہی ہو جائیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بچہ بچہ کشمیر کا بور دے گا بچہ بچہ بلکہ تحریک میں انوارو لوگ بھی کہتے ہیں کہ کلتی ہو گئی جی we should pass between election یہ چاہیں جا پہ یہ بتائیں چونکہ جس پاکستان میں اور سوک اور ازاد کشمیر میں اور خاصتہ پر جو ہمارے زبیر انساری کے لفظ کرتے ہوئے کہ دانش ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہاں پر خون کی ندھیاں بہر ہی ہیں قطل و غارت جاری ہے اور کرفیو لگے ہوئے ہیں تو آپ بتائیں کیا سرود آل گیا ہے وہاں پر نہ پچھلے سال کرفیو تھا نہ اس سال کرفیو ہے اب اگر آپ کے سامنے کو یور بھلے تو آپ کیا کرفیو کوئی چیز نہیں ہے بلکہ وان پوٹی فور بھی نہیں ہے کسی جگہ میں نے نہیں دیکھا اور نہ کسی سے سنا بلکہ جب یہ تین سو ستر ختم کیا گیا تھا اس وقت بھی کچھ لوگ نے سنتا ہو یہاں پہ کہتے ہیں کتاب سے کرفیو میں اس دن بھی ایک دن وہ بھی ایک مقصود علاقے میں کر کے لگا اس وقت بھی تو کر کے وہگرہ کوئی نہیں ہے البتہ یہ چیز ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں ایک سیاسی عمل ہو پولٹیکل پولٹیکلی جو ہے اس طرح سے مسئلے کو حل کیا جائے اور پھر ملٹنسی بھی اب دم توڑ چکی ہے ایک معمولی ایک علاقہ ہے ساؤت میں کلگام شپیاں وغیرہ لیکن کچھ میں نے پڑھے لکھے لوگوں سے بات کی مجھے اوریت کے لوگوں سے بھی بہت سارے لوگوں سے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ملٹنسی کی پرزن جو ہے تو یہ انڈیا جان بوجھ کر اگر وہ چاہے انہوں نے اگر ہنڈر پرسنٹ سے اس کو پھائیو پرسنٹ پھلایا پچھلے چار پانچ سالوں میں تو یہ پانچ پرسنٹ پچھلے تین سال سے کیوں نہیں بند ہو رہا پچھلے وہ یہ لوگوں کا کہنا میرا نہیں کہنا لوگ کہتے ہیں کہ تو ایک منیجیبول حد تک یہ لوگ خود رکھنا چاہتے ہیں اگر وہ چاہیں گے یہ یہ کہ ملک مسئلہ یہ بن گیا کہ آج کل ہر آدمی جو ہے وہ پتہ نہیں کیا فلاسفور دانشوار پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا چونکہ سوشل میڈیا پر خاص پر ویٹس اپ گروپ بنے ہوئے ہیں وہ فیس بک پر بھی ہیں تو یہ لوگ جو آدمی یہ بتائیں کہ جمہ کشمیر پرزنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے اگر رائی ہو رہی ہے تو ان لوگوں کو مارا جا رہا جو بندوق اپردار ہیں پیپول ہو یوز گن ٹھیکٹ دیر جنڈا تو کہتے ہیں دیکھا جی یہ انڈیا کی سبھان بھول رہا یہ تجھے ایجنٹ ہو گیا یہ مہبی بطر نہیں ہے مہبی بطر کوئی ہے جو اسلام آباد کے نیراتی کو پر موک مہبی ان کی روٹیاں لگے ہوئی ہیں میں پتہ اور یہ آپ کشمیر کے لوگ بھی جانتے ہیں دی ایجنٹ نیراتی سوکال لازاد کشمیر دی لیڈر سفاکستان ان کو تسلیح ہو گئی ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو لوگ جو کنٹری اپنے ملک کو نہیں سبار سکتی جہاں پہ ایکس پرائم منسٹر کو گولیاں لگتی ہوں یہاں پہ ایک بڑا لیڈر آپ نے آپ کو گالی کے بغیر وہ بات ہی نہیں کرتا ہے جن کی سیاست میں آگئی ہو جہاں پہ ڈرگز کا استعمال ہو اور اب نئی چیز جو ہے اب وہ وقت چلا گیا جنا کہ اب ان کو دشمن کہے ان کو پتہ نہیں گدار کہے ان کو ہیومر ایکس وائلیٹر کہے تو یہ باتیں کشمیر میں آگرچی ٹی وی چینلز نہیں آ رہی ہیں اس طرح سے لیکن وہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ کتنا پانی میں ہے اور جو اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکتے جو خود کرزے میں ڈوبے ہوئے ہیں جن کو برداشت نہیں ہے ایک دوسری کا وجود جو گالیوں کے بغیر ایک دوسرے کو بڑے لیڈر ایک پرائیم منسٹر دوسرے پرائیم منسٹر کو گالیاں دیتا ہے اور جہاں پر ابھی ویڈیوز فہش ویڈیوز ججز کی جنرلز کی عام ہو گئی ہیں تو اس ملک کے ساتھ کشمیری اتنے بے وکوف نہیں ہے کہ وہ اب بھی اسے آس لگائے رہے یہ معاملہ ختم ہو گیا بلکہ ابھی میں نام نہیں لینا چاہتا ان بیچاروں کو تنگ کریں گے کہ انہوں نے کٹ میں میسیج دی ہے آپ لوگوں کے لیے مطلب وہاں پہ آپ لوگوں کو جو کام کرتے ہیں جانتے ہیں اور جنہوں انہیں بزنس بنایا ہوا ہے اور امریکہ سے لے کر گلپ گلپ تک ان کو بھی جانتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بے خبر ہے ان کو بہت خبر ہے ان کو پتا ہے کون ہمارا ہمدرد ہے ان کو یہ بھی پتا چلا ہے کہ ہمارے نام پہ کتنے بزنس ہو رہی ہیں کہ دیے ان لوگوں کو ابھی ویلی میں کوئی استعمال نہیں ہوگا وہ لوگ ہیں ویلی کے وہ لوگ جو یا تو یہاں پر ہم بیٹے ہوئے ہیں یا امریکہ میں یا پاکستان میں ہیں یا ملہب آٹ آف دی ویلی جو لوگ ہیں ان کو تو ان کو پتا ہے ابھی یہ بلکہ حال ہی میں ایک آرگنزیشن کسی سے بات کر رہا تھا ایک نئی آرگنزیشن بنی ہے کشمیر ڈی ایسپورا کولیشن تو میں نے کہا کون ہے یہ انہیں کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو ہر سال پانی بوتل میں ڈال کر اس کو کبھی شربت لکھتا ہے کبھی ٹیرامیسین لکھتا ہے کبھی اس کو پتہ نہیں کیا کیا لکھتا ہے بلکہ اس نے نام بھی دیا کہ یہ بندہ جو پہلے جمعر اسلامی کے ساتھ تھا اور پھر اس نے اپنا نام رکھا ورل کشمیر فیڈمو میں پانچ چھ سال اس میں بھی اس نے کام کیا کام کیا کروایا گیا اس نام سے اور پھر اس نے اپنے آپ کو کشمیر امریکن کاؤنسل کا سزا ہوگی چور بورنے پر تو پھر اب اس نے اپنا نام رکھا ورل کشمیر ایویرنس بیرو اب حال ہی میں اس نے چند جمعہ اسلامیوں کو ساتھ رکھ کے ایک نئی ایک انظیم بنائی ہے اس میں ٹرکی کا کوئی جمعہ اسلامی والا بندہ ہے پانچ چھ سو کارل ازاد کشمیر کے ہیں دو چار یوکے کے ہیں ایک دو یو ایس اے کے ہیں کشمیر جیس پورا کوئلیشن ان کی یہ بدماشیاں لوگ سمجھ چکے ہیں اور پھر یہ کہ مجھے ایک شخص نے کہا کہ ابھی میں نام نہیں لینا چاہتا آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ اس نے کہا کہ میری والدہ کی تصویریں یہ اپلوڈ والد محترمہ کہتے کہتے اس کو یہ کہتے قوم کی ماں ہے اور ازاد کشمیر کے لوگ جو یو کے میں اور جو گلپ میں ہے اس کی تصویریں چڑھاتے رہے ہماری مادر مہربان ہے اور قوم کی ماں ہے اور پھر جب وہ جیل میں تھا تو اس کو دوائی کے لیے نہیں مل رہے تھے اس لیڈی کو جس کی تصویریں یہ چڑھاتے ہیں یہ جو ایسی بے بنیاد باتیں کرتے ہیں اور یہاں پہ آداد کشمیر سو کارڈ میں اپنی سیاست کرنے کے لیے بٹ یقین کریں کہ اگر ان میں کوئی ایک پرسنٹ لوگ مہ بھی وطن بھی ہوں گے ان میں کچھ لوگ جن کو کشمیر کے لوگوں سے پیار بھی ہوگا لیکن ان پر ادھر ملک صاحب کے بات چیز سنی میں ایک محصص کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ ملک صاحب نے ٹائم مجھے دیا اس خود آفس میں ہیں اور آفس میں ملی ٹائم نکالا ہے لیکن ایک پرابلم تو ہوگیا کہ آوڈیو سسٹم میں کوئی پرابلم تھی ابھی بھی سوال نہیں آرہی تھی صحیح سی سوال کیا لیکن ان کے جواب تھے ان میں سوال نہیں سکھا کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ آوڈیو خراب ہوگی تھی تو برال anyway I will invite you sometime again in near future thank you very much for coming ناظرین اگر آپ کے پاس کوئی سوال یا کمینٹ پلیس do challenge and we always make sure we reply to questions look after yourself ok thank you